ہلو اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہم کریں گے پاکستان اور سری لنکا کے میج کے بارے میں جو کہ پاکستان بری طرح ہار جو کہ بری طرح تو نہیں مگر لاس منٹ میں ہار گیا ہے جبکہ ہارنا نہیں چاہیے تھا سری لنکا جیسے ٹیم سے جو کہ میرے خیال میں کوئی بھی اس کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ اس فائنل تک پہنچ جائے گی بلکہ افغانستان کے ٹیم تو ان کو ہارانے کی ہے اس پر دیکھا گار پی دیم مگر پاکستان ایکسپرٹ ہے ایک بیکار ٹیم کو اچھی ٹیم بنانے میں ایک بندے کا کیریئر ختم ہو رہا ہو اس کا کیریئر ریوائیول کرنے میں اور اس کے علاوہ اگر کچھ بھی ہو مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز مرنے والی ہو نہ اس کو زندہ کرنے میں پاکستانی ایکسپرٹ ہوتے ہیں اچھا پاکستانی ٹیم کا کچھ بیٹنگ کا انیلیسز کر لیں میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں کچھ وہ کہتے ہیں وہ آنکلے جس طرح انڈینز کہتے ہیں نا آنکلے اور جو رانزور اس کا ہے فخر زمان کر کے آ رہے ہیں ہم اس کے انتظار میں بیٹے ہوئے ہیں کہ فخر زمان جو ہے پخور صاحب پخور صاحب پھر وہ چیمپینز لیگ والی وہ دہرائیں گے اور ہم ایک میجز جتائیں گے اور پچھلے میرے خانے میں کتنے میجز سے پچھلے کئی میجز سے اگر دیکھا جائے تو وہ مطلب ہے کہ وہ لیابیلیٹی بنی ہوئے ہیں اگر پرفارم نہیں کر رہے ہیں تو کیوں لے رہے ہو اس بات پہ جس طرح فریدی کو ہم نے پندرہ بیس سال تک کسی لیے کلایا کہ وہ ایک میجز میں تو کرے گئے ہی کرے گا اور ہم اسی کے انتظار میں بیٹے رہے تھے کسی بھی اور ٹیم میں آپ کسی بھی پلیئر کو اٹھا لو ان کا یہ نہیں ہوتا کہ یہ کرے گا ہم اس بات کے انتظار میں نہیں بیٹے ہوتے کہ وہ ایک میجز میں کریں گے اور ہم وہ جیتیں گے وہ اس انتظار موجود ہے کہ ہر ایک میجز میں کرو گے جو تم سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں بتاؤ گے کہ ہاں مجھے ٹیم میں رکھوں میں یہ کر سکتا ہوں یہ لوگ تو یہ نہیں ہے نہیں ایک دن میں چلوں گا یعنی ایک دن ہو جائے گا اور ابھی تھا یہ فارمولی چذر آئے پاکستان میں کہ یہ کرکٹ جو ہے یہ قسم کا وہ والا گیم ہے کیا کہتے ہیں بائی چانس ہے بائی چانس کونسی ٹیم بائی چانس جیتی جو بھی ٹیم تم اٹھا لو وہ بائی چانس تو جیتی نہیں وہ اس وجہ سے جیتی ہے کہ ان کو وہ پرپیر ہو کے آتے ہیں اگری ٹیم پرپیر ہمارے پاس یہ تھا نہیں جی ہمارے پاس بابرازم بیچارے نے کیا کیا چلو ٹھیک ہے وہ کچھ میں جس میں چلا اس میں نہیں چل سکا 29 رضمانے اچھا رزوان رزوان نے ماشاءاللہ سے اچھا کب بیک کیا ہے مگر اس کب بیک کا کیا وہ کسی زمانے میں مشہور تھا اس کے بارے میں ٹنڈورکر کے بارے میں کہ وہ جس میچ میں سینچلی بنا دے وہ انڈیا ہاری جائے دے اس میں اس کی سچن کی کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی کیونکہ اور ٹیم کچھ کری نہیں پاتی تھی تو ہم نے یہ مشہور کر دیا اس کے علاوہ جو ہے محمد حارس ماشاءاللہ وہ تو تکے پہ بس وہی ہے فخر زمان رنڈوں کی ایک ہی وہ ہے جوڑی ہے کہ بس تکے پہ ہی کہلتے ہیں جب تک کلٹر ہے محمد نواز ہے اچھا محمد نواز صحیح ہے ٹھیک ہے گزارہ ہے افتخار ماشاءاللہ سے اچھے رنڈ بنائیں سب سے بڑا جو ملکہ میں بلندہ لینا وہ شاداب خان ہے شاداب خان فول ٹائم انجرڈ رہتا ہے اچھا اچھے میچ میں کچھ نہیں کر پاتا بس ایک دو تین میچ میں کر چکا ہے اس کے بعد کنسسٹنسی تو یہ بولی چکا ہے مطلب ہے کہ ایک بولر ہے جو بیٹنگ میں آ کر مین او دی میچ لی دیتا ہے اس طرح کے آپ کو نہیں چاہیے یار پلیئر آپ کو چاہیے کنسسٹنس پلیئر چاہیے وہ نیا لڑکہ ہو کل کا آیا ہوا لڑکہ ہو اس کو لیلو مگر کنسسٹن ہونا چاہیے چاہیے آپ کو بڑا چاہیے بڑا پلیئر ہو جو مطلب ہے کہ مرنے کے گار مگر پرفارمنس کر رہا ہوں تو اس کو لینا چاہیے اچھا پھر سری لنکا کی اگر آپ دیکھا جائے بیٹنگ پرفارمنس بالنگ کو تو چھوڑی دے کیونکہ بالنگ میں تو پاکستانیوں نے جو کیا ان کے بالرز کو بالر بنا دیا ساروں نے میرے خانے کانسٹنٹی رن سکے ہیں ٹوینٹی نائن سیونٹین نائنٹی وان فورٹی ایٹ فورٹی نائن تو اور کیا چاہیے آپ کو اچھا افتخار اگر اس میں صحیح بالنگ نہیں کرتا تو میرے خانے میچ آپ بہت پہلی ہار چکے ہوتے اور میرے خانے میں رزوان جو تھا رزوان ان کی لئے کیا در آتا رنس تو بنا لیے تھے اپنے آپ کو ٹیم میں سیمنٹ کرنے کے لئے کہ ہاں میں ٹیم کا حصہ ہوں اور مجھے رکھ کیا مگر کیچ ڈراب کیا تو بھئیہ وہ کرکٹ کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہیں کیچز من نمیچز پاکستانی تو ما شاء اللہ کیچ پکڑ لیں پتہ نہیں بال سے در لگتا ہے یا بال کوئی گولی کی تارا ان کے ہاتھوں میں آتی ہے کہ جب بھی میچ دیکھو کہ پاکستان ہار گئی ہے اس میں نہ بالر کی اتنے ہو ہوتی ہے نہ بیٹسمنٹ کی سب کچھ فیلڈر مطلب ہے کہ یہ لوگو میں تو ان کوچز پہ حیران ہوں کہ کچھ کر گیا رہے ہیں ہم نے دیکھا تھا وہ کسی زمانے میں ایک وہ ہوا تھا کہ وہ بیٹسمنٹ سیدہ شاٹ مارتا تھا بولر کیج سامنے بلکل آتا تھا بولر کیج پکڑتے تھے یہ ایک ترینڈ چلی تھی سٹریٹ شاٹ مارنے کی تو میں میں نے اس زمانے میں یہ دیکھا تھا کہ میگرا اور آسٹریلین جو کوچ پلیئرز تھے بولرز تھے فاسٹ بولرز جو جینوان فاسٹ بولرز جو بھی وہ آتے تھے اور وہ بول کرتے تھے اور سیدھا ٹینس کا بول پکڑا ہوا اور ٹینس ریکٹ لیے وہ ان کا کوچ بال مارتا تھا یعنی وہ جو ہی بال کرتے تھے وہ نارک ادھر سے شاٹ مارتا تھا اور ان کی طرف بال آ دی تھی وہ یہ لوگ پکڑتے تھے تو اس طرح کی پریکٹس کرواتے تھے تاکہ یہ لوگ اس کیش کے لیے تیار رہے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ ایک جو کہ بیٹس مین کڑا ہے دس بیس یا تیس رنس یا ہی ان پچاس پہ کڑا ہوا ہے ان کا کیچ آپ نے پکڑ لیا آؤٹ کر دیا ایک دو تین وکڑ تو ویسی پر لڑک جاتے ہیں پلس اگر اس نے پچاس میں نہیں پکڑا اور سنسری بنائی تو پھر کیا ہوگا پھر وہی ہوگا کہ بس سارا میچ آپ سے لے جائیں گے انڈیا کے میچ میں دیکھ رہا نا انڈیا کے میچ میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہے سارے میلوے پانچے تو کیچز انہوں نے چھوڑے فیلنگ کا تو چھوڑی دو وہ تو چوک ہے اور دو تین اور چار رنس دینا تو وہ تو عام سی بات ہے میرا خانہ میں وہ تو اس کو تو قادم ہی نہیں رہا کر رہا ہوں میں صرف کیچز کی بات کر رہا ہوں تو میرا خانہ میں ان کوچز سب سے زیادہ پاکستانیوں کو بیٹنگ اور بالنگ سے کو چھوڑ دے میرا خانہ میں اگر پورے دن کو ڈیوائیڈ کر دے لیٹس اپوز آپ وہ کرتے ہیں کہ پریکٹس کرتے ہیں آپ ایک گھنٹہ بالنگ کر لیں ایک گھنٹہ وہ بیٹنگ کر لیں فیلنگ کو تین گھنٹے دے دیں چلو پانچ گھنٹے آپ پریکٹس کرتے ہیں اور سب کو چھوڑ دیں کیونکہ ان حرام خوروں کو تو فیلنگ ہی ضرورت ہے ان کو فیلنگ دن نہیں آتی نہیں ہے بال پکڑنا ہی نہیں آتا اور آئے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہے یہ بھی ایک بات ہے کہ کلچر ہی اس طرح ادھر یہی ہے نا پاکستان میں کہ ایک بندہ ہوتا ہے یہ بہت اچھا ہیٹر ہے بہت اچھا بیٹس میں نے یا یار یہ تو بہت اچھا فیلڈر ہے میں وہ ہے کیا کہتے ہیں بیٹس میں نے بالر ہے اور وہ بالنگ کرتا جاتا ہے فیلنگ میں اس کے جو نخرے ہوتے ہیں مطلب یہ ڈومیسٹک کی میں بات کر رہا ہوں بال کو پکڑتی نہیں ہے بال کی پیچھے باگتے تک نہیں ہے اور پیسے مطلب ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہاں یار آئی پیل میں بہت پیسے مند رہے ہیں تو اس لیے وہ کر رہے ہیں اور آپ کے پاکستانی وہ انڈینز تو آئی پیل کر لیتے ہیں اس کے بعد میرا کہنا کوئی اور لیگ کلتی نہیں ہے چلو لیٹس اپ انہوں نے کمالی اس سے بیس تیس کروڑ رکھیں پاکستانی پلیئر کیا کرتا ہے پاکستانی پلیئر میں آگا ہے بیس تیس کروڑ سے زیادہ کماتا ہے ایک جو انٹرنیشنل جو کلر ہوتا ہے پی ایس ایل کرتا ہے کیریبین لیگ کرتا ہے اسے لنکن لیگ کرتا ہے بنگلی دیشی لیگ کرتا ہے اور پتہ نہیں ابھی تو امریکن لیگ بھی آگیا کینیڈین لیگ بھی آگیا اور پتہ نہیں اور کتنی لیگز آگئے تو آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے میرے خیال میں آپ کو اتنی سے سخت ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کوئی بندہ دیکھ گئی تو آپ پتہ چلے کہ یہ بولی میں میرے لیگ یہ کرے گا فیلنگ میں یہ کرے گا اور بیٹنگ میں یہ کرے گا ماشاءاللہ سے اپنے اٹپے لگا جاتے ہیں یہ نہیں فیلنگ تو چھوڑ دیں فیلنگ تو یہ نہیں ہوں سکتی یہ اور وہ اب کھا کیا رہے ہو خیر پاکستانی ٹورنمنٹ از اہول پاکستانی اور یہ سوچ رہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں ایک اور بات یہ سوچ رہتے کہ ہم مطلب ہے کہ انڈیا کو ہرا دیں گے فائنل میں پہنچو تو صحیح بے غیرت ہو پہلے پہنچو تو صحیح فائنل میں تم لوگ کی مطلب ہے کہ تم لوگ کی حالت ہی نہیں ہے وہ پہنچنے کی تم جا کر جا کر دانسے کرو وہ جن جن کو فائی مشرف کو لے کر آئے کیوں لے کر آئے ہو بھئی اس کا کیا پرفارمس تھی پچھلے میرے خان میں مجھے نہیں نگتا کہ وہ ٹورنٹی لیگ میں بھی اتنا خاص کہہ رہا وہ ہی ٹریسٹ کہلتا ہے اور اس کو آپ وانڈے میں لے کر کیوں آپ کے پاس بھی کوئی نیا پلئیر نہیں آسکتا وہ کیا کہ نجم سیڈی جو ابھی کیا ہے بے غیرت کا بچہ جس نے آپ کا پورا ایشیا کپ بکوا دیا مطلب ہے کہ انڈیاز نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے پاکستان میں انہوں نے ہائیبریڈ مطلب ہے کہ ہائیبریڈ سسٹم لگا دیا ہائیبریڈ سسٹم لگوا کے شروع میں تو انڈیا کو کہتے رہے کہ ہاں ہمارے میں چیز بھی آپ انڈیا سے باہر کروا ہے ایک مردہ وہ آیا کہتے ہیں آئی سی سی کا وہ چیئرمن تھا یا جو مرضی تھا پاکستان میں آیا ساروں کو پیسے کلا دیئے جا کر گودی میں بیٹھ گئے انڈینز کے انڈینزیں بھی یہ کروا دے نا انڈینز نے کہا کہ نہیں کلنا تو نہ کلو دپو جاؤ اور میں یہ سچی بات بتا رہوں بلکہ سارے آپ کے ذات یہ اتفاق کریں گے کہ اگر پاکستان ورڈ کپ میں نہ ہوتا یہ ورڈ کپ زیر ہوتا مگر ایز یوزول بغیرت پاکستانی انہوں نے کہا کہ نہیں بھئیہ پیسی بہت لازمی ہے اور اپنے پاکٹ میں ہونے چاہیے تو انہوں نے کہے تو بھئی میں ہمارے کونٹ سے لوکر سے اس میں پیسے ڈال دو ہم اپنے جو بغیرت اور کمسل پلیئرزیں ان کو بیج دیں گے آپ کے پاس بیج دیں پلیئرز نے بھی کچھ نہیں کہا مگر پلیئرز کیا کہیں گی وہ تو پلیٹیکل ہو ہی نہیں سکتے مگر کمسل میں اس لیے کہوں گا کہ بھئیہ آپ لاکھوں روپے لے رہے ہو کروڑوں روپے لے رہے ہو کچھ تو شرم کرو کچھ تو حیاء کرو اچھا میں وہ واقعہ سنا رہا تھا اس کا نیجن سیڈی کا نیجن سیڈی کہتا ہے جب میں پہلی مرتبہ وہ بنا بورڈ کا چیرمین تھا کہ پتہ نہیں کیا بنا تو میں نے کہا اچھا لے کر آؤ ٹیلنٹ جو کہ آپ ہمیشہ ٹیو بھی کہتے ہو کہ ہمارے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے بڑا ٹیلنٹ ہے کہتا ہے وہ بندہ آیا اس نے کہا کہ سیڈی صاحب جو بھی ٹیلنٹ ہے یہی ہے اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اس نے کہا کہ وہ جو ٹیوی بھی تم لوگ کے ساتھ کہتے ہیں ٹیوی کے لیے باتیں اور ہوتی ہیں اوریجنل باتیں اور ہوتی ہیں علیکہ سچی باتیں یہی ہے جو بھی ہے یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو بھئی بارہ یہ لڑ کے ہوگئے چلو لڑ سپوس بارہ نہیں میں کہتا ہوں کہ گیارہ ہو گیارہ یہ ہوگے گیارہ بی ٹیم کے ہوگئے اور گیارہ سی ٹیم کے لے لو یہی آپ کے پاس تین تیس پلی آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور ساروں کو فیلڈنگ نہیں آتی ماشاءاللہ سے بیٹنگ تو تب کریں گے جب ان کی ضرورت نہیں ہوگی مطلب ہے کہ بالکل ہی وہ مطلب ہے سیدنانگا کی وہ ٹیم تھی نا مطلب ہے افغانستان سے وہ آخری بال پر جیتتے ہیں پاکستانی میں ایک بات بات ہوں پاکستان افغانستان سے آخری بال پر جیتتے ہیں اور پھر وہ خوشی مناتے ہیں ہم نے حال دیا اور یہ اور وہ اور اپنے آپ کو ورلڈ نمبر ون کہتے ہیں سری لنگا سری لنگا سری لنگا ہے تو بینکل میں ٹو یہ جو سکور بنایا تھا کتنا تھا ٹو فیفٹی یا ٹو فوٹی یہ بنا کر ہی آپ لوگ آ رہے ہو آپ اتنے اپنے آپ کو ورلڈ کلاس کہتے ہو پتہ نہیں کونسا کلاس کہتے ہو اور نمبر ون اتنا رنس کون مناتا ہے یہ مطلب ہے کہ تو ڈیسی شرم کرو یار اور انڈیا کے تو آپ مقابلی کہنی ہوں انڈیا 369 اور آپ 120 کوئی ہی وہ کہہ دے رہے وہ 2020 کہہ دے رہے اور انڈیا اللہ نے کیا کیا آپ کے ساتھ کہہ دے راہول کا پورا کیریئر وائل کر دیا آپ لوگوں نے اور دوسری ٹیموں ہیں میں آسٹریلیا کی بات ہی نہیں کروں گا انڈرڈ کی بات ہی نہیں کروں گا وہ تو ہم آپ کو کھا جائیں گے اس کا تو یہ ہی ہے تو یہ ایک ویڈیو دی کر کے میچ کے بارے میں جو کہ میں نے دیکھا بھی نہیں تو بھی ہونسٹ میں نے جو سٹریٹس دیکھئے ہیں کچھ توڑی بڑھ ہائیلیٹس میں نے دیکھی ہیں کیونکہ پاکستان کا میچ دیکھنا یہ مطلب ہے آپ اس طرح پاکستان کا میچ دیکھنا اس طرح ہوتا ہے سچی بات میں بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھتے ہوئے ایک انڈیا کی فلمیں تو آپ لوگوں ساری دیکھیں ہوں گی انڈیا کی ایک زبردست خریفن کی فلم دیکھ رہے ہو اور وہ بھی آج کل بالی وڈ کی نہیں وہ ہندی کی نہیں بلکہ تامل کی کیونکہ تامل جو ہے تامل تامل لیڈو کے جو ہے نا ہندے و انڈے ہندے کھنا ہے ماہو نہیں تامل لیڈو کی اور ساؤت کی جو فلمیں ہوتی وہ زبردست فلمیں ہوتی وہ آپ دیکھ رہے ہو آپ نے وہ فلم دیکھ لی اور اقدم آپ نے انڈیا میں جو سی گریڈ یا ڈی گریڈ یا ایف گریڈ وٹیور گریڈ جو بالکل ہی بیکار مطلب ہے کہ گلی محلے کے بچوں نے کوئی فلم منائی ہو وہ بھر اس کے بعد تو آپ کا لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا بچ منائیں تو پاکستان جو کرکر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے مثال یہ ہوتی ہے دنیا کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کہے کہ ہالی ورڈ اور انڈین ساؤت کی فلم آپ دیکھ رہے ہو اور پاکستانی کرکٹ کو دیکھتے ہو نہ تو آپ کہے تھے کہ یہ سیکریٹ سے بھی نیچے کی کوئی وہ ہے مووی ہے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کرکٹ اپروف کر پائے گی توڑی غیرت لے کر آئے اپنے اندر اٹ لیسٹ ابھی بھی موقع ہے آئے سی سی جو ورڈ کپ ہے اسے پل اوٹ کر دے اور ان کو کہہ دے کہ بھئی آپ نہیں آئے تھے چلو ٹھیک ہے فائنل کو گولی مار دو توڑی ہمیں شرم آگئی ابھی تک ہم بے غیرتوں کی طرح بیٹے ہوئے تھے ہم نہیں آرہے بات ختم کیا فائنل لگائیں گے کچھ نہیں لگائیں گے کیونکہ آپ کا جو پی سی بھی ہے اس کو اپنا ہی ریوینیو آج کل اتنا جنریٹ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو پہچانے اور کرکٹ کہیں ہی آسی کے پروپر باتیں نہیں کرکٹ صحیح طریقے سے کہلے یہ نہیں ہے کہ بس صرف بات ہی کرتے ہیں خیر باتوں میں ہی تیز ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے بچھا رہے مجھتو ایسی بھی تب آئے